بدنصیبی کی پہچان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار چار چیزیں بدنصیبی کی پہچان ہیں نمبر ایک آنکھوں کا خوشک ہونا اللہ کے خوف سے کسی وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی میرا مقصد انسانی فرائض کے بارے میں اپنے علم اور تجربے کو نئی نسل تک پہنچانا ہے نصیب اور دولت پر ایک سچی کہانی جو کہ ایک حقیقت ہے ملاحظہ فرمائیں ایک صاحب یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ہمارے ایک دور کے رشتہ دار راولپنڈی امام بارہ روڈ پر کریانہ کی دکان کرتے تھے سنا تھا کہانی بہت اچھی کہتے ہیں سو انہیں دعوت دی گئی انیس سو باون ہجری اور انیس سو تریپن ہجری کے درمیانی موسم سرما میں ہر اتوار سے پچھلی رات کا معمول بن گئی وہ مغرب کے وقت دکان بند کر کے نماز پڑھ کر اپنی گھر جا کر کھانا کھاتے اور عشاء کی نماز پڑھ کر ہمارے ہاں پہنچ جاتے کہانی سنانے کا فن واقعی ان میں کماح کا موضوع تھا بڑے چھوٹے سب پورے انہماح کے ساتھ کہانی سنتے تھے ہر کہانی میں مناسب مقامات پر ایک تھا بادشاہ کی بات کہتے میرا تیرا اللہ بادشاہ کہانیاں کہنے کو تو بادشاہ شہزادہ پری یا جن کی ہوتی لیکن ہر کہانی اپنے اندر ایک سبق لیے ہوتی تھی جو کہ بڑے لطیف انداز میں بیچ میں رکھا گیا ہوتا تھا ان کی سنائی ایک کہانی نصیب اور دولت اختصار کی خاطر میں دلچسپ فکریں نہیں لکھ رہا نصیب اور دولت میں بحث ہو گئی دولت کہتی انسان کی خوشی اور آسائش مت سے ہے نصیب کہتا ہے دولت کچھ نہیں کر سکتی اگر آدمی خود محنت کرے تو میں اس کی یاروی کرتا ہوں ایک لکڑھارا لکڑیاں کاٹنے جنگل کو جا رہا تھا دولت نے اسے بلا کر ایک بڑا سا ہیرہ دیا اور کہا یہ لو آج کے بعد تمہیں لکڑیاں کاٹنے کی ضرورت نہیں راستے میں ایک ندی پڑتی تھی خیال کیا کہ ہاتھ مو دھولوں کیونکہ بازار جا کر اسے بیچنا ہے کنارے پر پاؤں پسلا اور ہیرہ ہاتھ سے ندی میں گر گیا ہیرے کی تلاش میں ندی میں کود گیا بہت دیر تک کوشش کی باوجود ہیرہ نہ ملا تو اتنا تھک چکا تھا کہ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹنا مشکل تھا گھر چلا گیا اور گھر میں جب اچھا کچھا تھا کھا کر سو گئے اگلے روز لکڑھارے نے پھر جنگل کا رخ کیا جنگل کے قریب اسے وہی نصیب اور دولت ملے لکڑھارے نے واقعہ بیان کیا اب کی دولت نے اسے قیمتی لال موتیوں کا ہار دیا لکڑھارے نے ہار اپنی پگڑی میں رکھ لیا اور گھر کی طرف چل دیا گھر کے قریب پہنچا تو اڑتی ہوئی چین لال موتیوں کو گوشت سمجھ کر چھپٹی اور پگڑی سمیت ہار اچھک کر لے گئی چنانچہ میاں بیوی رات بھوکے سوئے لکڑھارہ اگلی صبح پو پھٹتے ہی لکڑیاں کاٹ نے جنگل کو چل دیا جنگل کے پاس پھر نصیب اور دولت ملے دولت اپنا خالص سونے کا کنگن دینے لگی لکڑھارے نے یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا کہ اپنی مہنج سے کمائی سوکھی روٹی فاکے سے بہتر ہے نصیب نے کہہ کہا لگا کر دولت کی طرف دیکھا اور کہا اب دیکھو کیا ہوتا ہے لکڑھارہ جنگل میں داخل ہو کر ایک درخت پر لکڑیاں کاٹ نے چڑھا درخت کی اونچی شاخ پر چیل کا گونسلہ تھا لکڑھارے نے دیکھا کہ گونسلے سے ایک کپڑا لٹک رہا ہے اس نے سوچا کہیں اس کی پگڑی نہ ہو لکڑھارہ اوپر چڑھا تو اس کی نظر گونسلے پر پڑے لال موتیوں کے ہار پر پڑی لکڑھارہ پگڑی اور ہار لے کر نیچے اترا اور گھر کی رہ لی راستے میں ندی سے مچھلی پکڑی اور گھر پہنچا بیوی کو ہار دکھایا اور کہا جلدی سے مچھلی پکاؤ میں کھا کر اسے بیچنے شہر جاؤں گا بیوی نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو بیچ میں سے وہ ہیرہ نکل آیا جو لکڑھارے کا ندی میں گیرا تھا دونوں بہت خوش ہوئے انہیں بیچ کر مکان بنایا زمین خرید کر کھیتی باری شروع کر دی اور بہت دولت مند ہو گئے ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیں ایک شخص کے انتقال کا وقت قریب آ گیا نہ جانے کیا بات تھی کہ اتنے پرحیزگار اور متقی ہونے کے باوجود بھی ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا گھر والے بھی پریشان ہو گئے کہ نہ جانے ان سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا کہ جان کنی کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہو رہا وہ کوئی عام انسان نہیں تھے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں وہ شامل تھے ان کا نام الکما تھا چنانچہ ان کی بیوی نے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ اطلاع بھیجوائی کہ باوجود تلقین کے ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا آپ نے فرمایا کہ الکما کے والدین زندہ ہیں یا نہیں بتایا گیا کہ صرف والدہ زندہ ہیں لیکن وہ کسی وجہ سے ناراض ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کو پیغام بھیجوائیا کہ میں آپ سے ملقات کرنا چاہتا ہوں کیا میں آپ کے پاس آؤں یا آپ میرے پاس آ جائیں گی ان کی والدہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں آپ کو تکلیف نہیں دے سکتی میں خود حاضر خدمت ہوتی ہوں چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی آپ نے الکما کے متعلق پوچھا کہ وہ کیسا آدمی ہے ان کی والدہ نے بتایا کہ وہ بہت نیک ہے نماز روزی کا پابند ہے لیکن اپنی بیوی کے معاملے میں میری نافرمانی کرتا ہے اس لئے میں اس سے نراض ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الکما کا حال ان کی والدہ کو بیان کیا کہ ان کے زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا اور جان نہیں نکل رہی اس لئے آپ انہیں معاف کر دیں لیکن ان کی والدہ نے غصے کی وجہ سے انکار کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو اور الکما کو جلا دو ان کی والدہ یہ سن کر گھبرا گئی اور حیرت سے پوچھا کہ کیا میرے بیٹے کو آگ میں ڈالا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ہمارا عذاب بہت ہلکا ہے خدا کی قسم جب تک تم اس سے نراز ہو نہ تو اس کی کوئی نماز قبول ہے اور نہ صدقہ ان کی والدہ نے کہا کہ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے انہیں معاف کر دیا اور ان کی غلطیوں کو درگزر کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ الکما کا حال دیکھو لوگوں نے بتایا کہ ان کی زبان پر کلمہ بھی جاری ہو گیا ہے اور ان کی جان بھی نہایت آسانی سے نکل گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غسل اور کفن کا حکم دیا اور خود ان کے جناسے میں تشریف لے گئے دفن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جس شخص نے اپنی ماں کی نافرمانی کی یا اسے تکلیف پہنچائی تو اس پر اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت اور تمام انسانوں کی لانت اللہ اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ دوبہ نہ کر لے اور اپنی ماں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر کے اسے راز ہی نہ کر لیں یاد رکھو کہ اللہ کی رضا مندی ماں باپ کی رضا مندی میں ہے اور اللہ کا غصہ ماں باپ کے غصے میں اب اس واقعے کو پڑھ کر ہم سوچیں کہ ایک صحابی رسول نے ماں کی ذرا سی نافرمانی کی تو ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا جبکہ وہ بہت نیک اور پرہیزگار تھے اور ایک ہم ہے کہ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے اور ماں باپ کا دل دکھانے سے بھی باس نہیں آتے تو ہم کس طرح اپنی بخشش کی امید لگائے بیٹھے ہیں ایک عورت کا شوہر ہر وقت کسی نہ کسی مہمان کو گھر لے آتا اور اپنی بیوی سے کہتا ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو روزانہ وہ مہمان کے لیے کھانا تیار کرتی آخر کار وہ روز کے معامل سے تنگ آگئی اور ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر روزانہ کسی مہمان کو گھر لے آتا ہے اور میں کھانے بنا کر تھک جاتی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میرا شوہر گھر میں مہمان نہ لائے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور وہ عورت نبی پاک کی خاموشی دیکھ کر گھر واپس آگئی اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے شہر کو بلایا اور کہا کل میں تمہارا مہمان ہوں وہ آدمی بہت خوش ہوا اور آ کر اپنی بیوی کو بتایا کہ آج نبی پاک ہمارے مہمان بن کے آئیں گے اس کی بیوی بہت خوش ہوئی اور جلدی سے اچھے اچھے کھانے بنانے لگی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے گھر آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شہر سے کہا جب میں کھانا کھا کر واپس جانے لگوں تو اپنی بیوی سے کہنا میرے گھر سے نکلنے تک پیچھے دیکھتی رہے اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو اس عورت نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچوں سامپ اور کیڑے مکوڑے سب ساتھ جا رہی ہیں وہ یہ منظر دیکھ کر بہوش ہو گئی اگلے دن پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بتایا کہ مہمان اپنا نصیب خود لے کر آتا ہے اور جو مہمان کے لیے محنت کی جاتی ہے اس کے بدلے جب وہ باپس جاتا ہے تو اپنے ساتھ اس گھر سے ساری بلاؤں اور اس گھر کے سارے گناہ لے جاتا ہے حسرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ جب بھی کھانا کھاؤ بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ تاکہ آپ کی صحت پر قرار رہے آپ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوں زیادہ کھانے سے انسان بہت سے بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے چار چیزیں آپ کو ختم کر دیتی ہیں پریشانی، غم، بھوک، دیر سے سونا چار چیزیں انسان کے چہرے کی رونت کو بڑھا دیتی ہیں چہرہ روشن اور منور ہو جاتا ہے پرہزگاری، وفاداری، رحم، دلی، دوسروں کے بغیر کہے ان کی مدد کرنا چار چیزیں بدنصیبی کی پہچان ہے پہلا آنکھوں کا خوشک ہونا اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آپ کے آنسوں نہ ٹپکے ہوں دوسرا دل کا سخت ہو جانا آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی کبھی نرم نہ پڑے یعنی کسی غریب، یتیم، مسکین کو دیکھ کر یا کسی بھی معاملے پر جہاں پر رحم دلی کا مظاہرہ کرنا ہو وہاں پر آپ کا دل نرم نہیں ہوتا تو یہ اس بات کی علامت ہے آپ کا دل سخت ہو چکا ہے تیسرا امیدوں کا لمبہ ہونا لمبے لمبے امیدے رکھنا سال بعد یہ کروں گا بیس سال بعد یہ کروں گا اور پل بھر کی خبر نہیں کہ موت کب آ جائے چوتھا دنیا کی لالچ آج کے دور میں ہم یہی تو کر رہے ہیں کہ دنیا کی بھاگ دور میں لگے ہوئے ہیں آخرت کو بالکل بھول چکے ہیں حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کی جب موت کا وقت آیا اور وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تو اس نے اپنی اہل و عیال کو وسیعت کی جب میں مر جاؤں تو میرے لیے بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے آگ جلانا اور مجھے جلا دینا جب آگ میرے گوشت کو چلا کر ہڈیوں تک پہنچ جائے تو میرے جسم کو لے کر پیس ڈالنا اور کسی گرم ترین دن میں یا جس روز تیز ہوا چلے تو میری راک کو دریا میں ڈال دینا بس اللہ تعالیٰ نے اس کے عزیزہ کو زمر کیا اور فرمایا تو نے ایسا کیوں کیا اسے جواب دیا محض تجھ سے ڈرتے ہوئے بس اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں کی نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی نیکی اوپر چڑھتی ہے نمبر ایک بھاگے ہوئے غلام کی جب تک کہ اپنے مولا کے پاس آ نہ جائے اور ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے دے نمبر دو ایسی عورت جس سے اس کا شوہر نراز ہو نمبر تین اور مست شرابی کی جب تک شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے اس حدیث کی فائدے میں لکھتے ہیں مرد عورت پر نگران ہے اور عورت اس کے ماتحت ہے خدا کے بعد عورت کے لیے شوہر ہی ہے والدین کے حق پر شوہر کا حق غالب ہو گیا ہے اگر مذہب میں کسی کو سجدہ تازیمی کی اجازت ہوتی تو عورت کو ہوتی کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے عورت کے لیے اس کا شوہر جنت یا جہنم ہے کیونکہ اس کے حق کو ادا کر کے جنت پاسکتی ہے جس کا اتنا بڑا حق ہو بھلا اس سے نراز کیسے کیا جا سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کا گھر اللہ پاک جنت کے درمیان میں بنائیں گے نمبر ایک وہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے جھگڑا چھوڑ دے نمبر دو وہ شخص جو مزاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں نمبر تین وہ شخص جس کے اخلاق اچھے ہوں سیدنا ابو ماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اطراف میں ایک گھر کا زامن ہوں اس شخص کے لیے جو حق پر ہونے کی باوجود جھگڑا چھوڑ دے اور اس شخص کے لیے جو مزاق و مزا میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے جنت کے وسط میں ایک گھر کا زامن ہوں اس شخص کے لیے جو حال اخلاق کا مالک ہو حکمہ کہتے ہیں چار چیزیں انسان کو پریشان اور بیمار کرتی ہیں نمبر ایک زیادہ باتیں کرنا نمبر دو زیادہ سونا نمبر تین زیادہ کھانا نمبر چار زیادہ لوگوں سے مل جول کرنا چار چیزوں سے رزق کی فراوانی رک جاتی ہے نمبر ایک صبح فجر سے طلوع آفتاب تک سونا نمبر دو نماز نہ پڑھنا یا پابندی سے نہ پڑھنا نمبر تین سستے کرنا نمبر چار دھوکہ دینا چار چیزوں سے رزق بڑھتا ہے نمبر ایک راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا نمبر دو بہت زیادہ اپنے گناہوں پر پشمان ہونا نمبر تین مستقل خیرات کرنا نمبر چار ذکر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چار چیزوں سے چہرے کی رونک ختم ہو جاتی ہے اور خوشیاں چلی جاتی ہیں نمبر ایک جھوٹ بولنا نمبر دو عزت نہ کرنا یا کسی غلط چیز پر بھی اسرار کرنا نمبر تین بغیر معلومات اور بغیر چانتے ہوئے بحث کرنا نمبر چار کسی غلط چیز کو بے باقی سے کرنا مہمان نوازی پر اللہ تعالیٰ کے انعامات مہمان نوازی انبیاء علیہ مسلم کر شیوہ ہے اسلام میں مہمان نوازی کو اخلاق حسنہ میں شمال کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کا اکرام کرنے کی خاص تاقید فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے مہمان کی تقریم کرنے چاہیے اور اس کا حق ادا کرنا چاہیے پوچھا گیا اور اس کا حق کیا ہے فرمایا ایک دن اور ایک رات اور زیافت تین دن کے لیے ہے اس کے بعد صدقہ و خیرات ہے اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنا زیادہ ٹھہرے حتیٰ کہ اسے گناہگار کر دے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گناہگار کیسے کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس ٹھہرہ رہے اور اس کے پاس کوئی چیز نہ رہے جس کے ساتھ وہ اس کی مہمان نوازی کریں جادو سے حفاظت کا بہتی مجرم نسخہ روزانہ بلا ناغہ یہ آٹھ عامال کر لیجئے اگر آپ پھر کسی قسم کا جادو ہوگا تو ختم ہو جائے گا اور اگر آپ یہ عمل کرتے ہوں گے تو اس عمل کے کرنے کے بعد کوئی بھی آپ پر جادو نہیں کر پائے گا نمبر ایک گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے نمبر دوسرے فاتحہ تین مرتبہ پڑھ لیجئے نمبر تین چارو قل تین تین مرتبہ پڑھ لیجئے نمبر چار آیت القرصی تین مرتبہ پڑھ لیجئے نمبر پانچ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ نمبر آخر میں پھر گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اپنے بدن پر اور اپنے بچوں کے بدن پر دم کر لیجئے اور پانی پر دم کر کے پی لیجئے اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے اور اپنے آخرت سمارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناصرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے نانویں ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں موسیقی